الحمد للہ اللہ ذی ازدل الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المکرمین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسولہ النبی علمین الكریم ونحن علا ذلك ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین سب سے پہلے انتہائی عدب و عقیدت اور محبت کے ساتھ بارگاہ نبی اور آل نبی میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجئے ایک مرتبہ اور والا ہنہ انداز میں دہرائیں صل اللہ علیہ وآلہ النبی علمی والی صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ تعال اللہ حضرت مصطفیٰ کا حسن لاسانی کے اتجاج ماہیں جس میں تمام اوصاف امکانی دعائے یونسی خلق خلیلی صبر ایوبی جلال مصبی حسن مسیحی زہد کنعانی حبیبی یا رسول اللہ فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے اس رواز پہ اڑتا ہے پھرے را تیرا ایک بار درود پاک پھر دہرائیں صل اللہ علم نبی علمی والی صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت بینا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کچھ دیر اس آیت طیبہ سے اقتصاب فیض کریں گے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے حق سننے اور حق پر استقاوت کے ساتھ عمل کی توفیق اطا فرمائے یہ ماہ مبارک ربی النور ربی الاول شریف کا مبارک مہینہ ہے اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت جل جلالہ و امن والہ نے اپنی مخلوق پر خاص کرم فرمایا اور اپنے محبوب پاک صاحب لولاک نبی رحمت شفیع امت احمد مجھتبہ روحی فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس خاکدانیں گیتی پر مبعوض فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پاک کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں ولادت مبارکہ کا ذکر میلاد شریف کہلاتا ہے قرآن کریم فرطان حمید میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت مبارک اور مسعود سرکار کی ورستے مسعود کا بار بار ذکر فرمایا اور متعدد آیات کریمہ میں صراحتاً اپنے محبوب کی تشریف آوری کا ذکر فرمایا تشریف آوری کا ذکر ولادت کا ذکر یہی میلاد کہلاتا ہے علماء حتی اہل سنت والجماعت کیا کابرین کے نزدیک شبِ ولادت شبِ قدر سے بھی زیادہ افضل ہے اس لیے کہ شبِ قدر بھی اسی مبارک ولادتِ باسعادت کے توصل اور وساطت سے اتا کی گئی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتِ مبارکہ کی نسبت سے اللہ رب العزت نے اس آیتِ طیبہ میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق تمہارے پاس آیا بڑا نور اور روشن کتاب میں بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ حضرات کو قرآن کریم کی مختصر جامع تفسیر پیش کرتے ہوئے اپنی مراد کی طرف بڑھوں گا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر اس آیتِ طیبہ میں کس طرح ہے قد جاءکم من اللہ نور تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے آیا نور تو نور سے مراد کیا ہے مفسرینِ کرام ارشاد فرماتے ہیں ارادہ بن نورِ محمدن صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ عزوجل نے نور فرما کر حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر فرمایا ہے اور اس آگے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور تحقیق تمہارے پاس آیا نور وَكِتَابٌ مُبِينٌ اور روشن کتاب ارادہ بالقرآنِ ارادہ بالکتاب القرآنِ الكریم اللہ تعالیٰ عزوجل نے کتابِ مُبین سے مراد قرآنِ کریم کو لیا ہے قرآنِ کریم میں ایسی اور بھی آیاتِ طیبات ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماءِ مبارکہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جسمِ حضور کی رسماءِ صفات سے تشریف آوری کا ذکر فرمایا جیسے ارشاد فرمایا یَا ایوہَنَّات قَدْ جَاكُمْ بُرْحَانُمْ اے لوگو تمہارے پاس واضح دلیل آئی وَانْزَلْنَا وَكِتَابًا مُبِينًا اور ہم نے تمہاری طرف روشن کتاب پھیجی یہاں کتاب سے مراد قرآنِ کریم اور برہان سے مراد ذاتِ نبیِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ عزوجل نے اپنے حبیب کے بہت سے مبارک صفاتی نام رکھے ان میں ایک نامِ نامی اسمِ گرامی نور بھی ہے نور کسے کہتے ہیں نور سے کیا مراد ہے تو اس کی تفسیر بھی علماءِ ربانین نے واضح الفاظ میں بیان فرمائی نور وہ ہے جو اپنی ذات میں خدروشن ہو اور اپنے غیر کو منور کرنے والا ہو اپنے غیر کو روشن کرنے والا ہو اپنے غیر کو تابندہ بنانے والا ہو صورت اللہ تعالیٰ نے اسے روشن فرما دیا یہ اپنی ذات میں منور و روشن ہے اور اپنے غیر کو روشن کرنے والا ہے جب صورت نکلتا ہے رات کی تاریخی دور ہو جاتی ہے اور صبح کا اجالہ پھیلتے ہی سارے عالم میں سورت کی روشنی کی وجہ سے جگ مگاہت اور تاب و توان آ جاتی ہے بلا تشبیح کہیے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب کا نام مور رکھا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ ذات پاک ہے کہ یہ سے ہم نے اپنی ذات سے روشن فرمایا اور یہ سارے عالم کو منور اور روشن کرنے والے تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کیسے علاقے میں پیدا فرمایا اس مقام پر پیدا فرمایا جہاں سب زادار نہ تھا میوجات نہ تھے تفریگاہیں نہ تھیں خوشک ریگستان کا علاقہ تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ان کے وطن کی شہرت یا ان کی عظمت کا باعث یہ ہے کہ وہ ایسی روشن اور تابندہ جگہ بھیجے گئے تھے جو انتہائی مشہور و معروف تھی جس کی طرف لوگ جاتے ہی تھے اللہ تعالیٰ عزت و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی امیر کبیر گھرانے میں پیدا نہیں فرمایا کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا نہیں فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں رونق افروز ہوئے وہ گھر انتہائی سادہ زندگی گدارنے والا ایک انتہائی معمولی مال و دولت سے دور رہنے والا خاندان اور گھرانہ تھا اللہ تعالیٰ عزت و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے گھرانے میں پیدا فرمایا جو مال و دولت کی وجہ سے کوئی شہرت نہ رکھتا تھا بلکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دوسری نسبت سے مشہور و معروف کرنے یا چمکنے کا موقع نہ دیا تشریف آوری سے پہلے والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا یہاں تک کہ جیسے جیسے سرکار کی عمر آگے بڑھتی رہی جتنے سہارے اور سائے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے انہیں بینیاد کر دیا اور اپنے محبوب کو ایسے حال میں رکھا کہ ہمارا محبوب جب چمکے اور اس کی چمک سارے عالم کو روشن کرے تو سارا جہان جان لے کہ ہم نے اپنے محبوب کو نور بنا کر بھیجا ہے اور یہ اپنی ذات میں خود منور ہیں اور اپنے غیر کو چمکانے والے ہیں چمکنے کی بات اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عز وجل نے ایسی چمک دمک اور ایسی شہرت و عظمت عطا فرمائی کہ یہ عظمتیں تو ان کے قدم پاک سے منصوب ہو گئی ہیں جہاں ان کا قدم ناک پڑ جائے وہ مقام شہرت و عزت والا ہو جائے وہ مقام خود روشن ہو جائے روشن کرنے والا ہو جائے کون نہیں جانتا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے لوگ آئے جو علم سے دور تھے جہالت ہی جہالت ہی ایمان کی روشنی سے بھی دور تھے لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کے بعد لوگوں نے دیکھا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی ہو گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تو جہالت کا دور دورہ تھا انسانیت کو لوگ نہیں سمجھتے اور جانتے تھے خدا کناشنات تھے اللہ کے وجود سے بے خبر تھے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھیجا اور انہیں بھیجا ایسے حالات میں کہ زمانہ جہالت سے تاریخ تھا جہاں تاریخ تھا ظلمت کا دا تھا سخت کا الہ تھا جہاں تاریخ تھا ظلمت کا دا تھا سخت کا الہ تھا نبی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب عز و جل نے نور بنا کر بھیجا قد جاکم من اللہ نور تحقیق تمہارے پاس آیا اللہ کی جانب سے نور یہ نورانیت کی بات ہے چمکنے کی بات ہے پیارے آقا کے قرب میں جو آ گیا وہ منور ہو گیا روشن ہو گیا اگر حبش کا کالا کلوٹا غلام آ گیا حضرت بلال حبشی کے نام سے گامن کرم میں آ گیا اور میرے آقا کا دست نور اٹھا چہرہ مبارک پر پھیر دیا تو اب اس چہرے کی تابندگی کا حال یہ ہے کہ جس جگہ جاتے ہیں وہ مقام روشن ہو جاتا ہے ایمانی نگاہ سے دیکھنے والے کے اٹھے شمس اچھا ہے پلک پر نہ ہلال اچھا ہے چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چمکے اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ زوجل نے انہیں نور بنا کر بھیجا اور ایسا چمکے ایسا چمکے کہ سلاتین زمانہ دنیا کے بادشاہ اپنی یادگاریں قائم کرتے ہیں اپنی یادگاریں بناتے ہیں کوئی لال قلعہ بناتا ہے کوئی تاج محل بناتا ہے وہ امارتیں شہرت پاتی ہیں امارتوں کا نام لوگ یاد رکھتے ہیں لیکن اس کے نام کا چرچہ تو امارت کے وجود کے ساتھ تھا ہے اور اگر امارت منتشر ہو گئی تو پھر امارت بھی ذہن و خیال سے دور ہو جاتی ہے لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہرت کا حال دیکھو سلاتین زمانہ کا حال دیکھو کسی بادشاہ کا اگر نام کسی نسبت سے رہ بھی گیا تو اس کے باپ دادا اور اس سے آگے کوئی ان کا شجرہ بیان نہیں کر سکتا لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تابندگی کا حال یہ ہے جو ذرہ ان کے قدموں سے لگ جاتا ہے وہ چمک کر آفتاب و مہتاب کو شرماتا ہے ہر ہر غلام ہر ہر نسبت والا میرے آقا کی نسبت سے چمک گیا اور نورو ہوا ظاہر و بزاہر والمظہرول غیری ہی نور ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی ذات میں منور ہو اور اپنے غیر کو روشن کر دے ان کے غلاموں کے نام دیکھو آپ ان کے شجرے بھی جان سکتے ہو ان کے نام بھی جان سکتے ہو ان کے حلیے بھی پہچان سکتے ہو جس نے ادنا درجے کی خدمت بھی انجام دی اس کا چرچہ اور شہرت بھی بامِ عروج کو پہنچ گیا حضرتِ حلیمہ سعیدیہ جنہوں نے اللہ کے حبیب کی دودھ پلانے کی خدمت انجام دی ان کی شہرت کا حال یہ ہے کہ ان کے کاشانہِ اقدس کی زیارت کے لیے ملائکہ صبح و شام آتے رہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلبگری سے خوشک بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے یہ میرے آقا کے قدم کی برکت تھی جس جگہ میرے آقا تشریف لے گئے وہ مقام تابندہ و درخشندہ ہو گیا مدینہِ طیبہ کو آج سارا جہان جانتا ہے جسے دیکھو اس کا دامنِ دل مدینے کی طرف کھچا چلا جاتا ہے وہاں کوئی تفریقہ نہیں وہاں شملہ نہیں وہاں کشمیر جیسی وادیاں نہیں وہاں اگر دیکھا جائے تو پیرس جیسا ڈیکوریشن نہیں لیکن پیرس کو جانے والی فلائٹ پر چند لوگ ہی نظر آتے ہیں لیکن جو مدینے کا سفر کرنے والا آدمِ مدینہ ہوتا ہے اس کو رخصت کرنے والوں کی اقبارات ہوتی ہے جب وہ واپس آتا ہے تو لانے والوں کی اقبارات ہوتی ہے اس لیے کہ یہ دونوں جہان کے دولہ کے گھر جا رہا ہے اور زیارتِ حرمین طیبین سے مشرف ہو کر آ رہا ہے اگر دیکھا جائے تو کعبہِ معظمہ اور مکہِ مکرمہ کو بھی یہ شہرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی نسبت سے حاصل ہوئی میرے آقا کی تشریف آوری سے پہلے کعبے میں تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے یہ نور ہیں انہوں نے ہر ایک کو چمکا دیا جس طرف چسم کرم اٹھی وہ روشن و تابندہ ہو گیا اسی لیے تو امامِ اہلِ سنت آلہ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت و عردوان فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یہ سراجِ منیر ہیں ان کے رب نے انہیں سراج منیر فرمایا چمکنے اور چمکانے والا روشن چراغ اللہ تعالیٰ عزوجل نے تمام انبیاء و مرسلین کو اکنافِ عالم میں مبغوث فرمایا کوئی کسی خطے میں تشریف لائے کوئی کسی خطے میں تشریف لائے میرے آقا خود فرماتے ہیں کاناً نبی یباسو علاقو مہی خاصتاً وَبُعِسْتُ إِلَى الْخَلَائِ تِعَامَّ ہر نبی کسی مخصوص طبقے کے لیے بھیجے گئے کسی خاص علاقے کے لیے بھیجے گئے لیکن مجھے میرے رب نے سارے عالمین کے لیے رسول بنا کر بھیجا کس جگہ بھیجا اللہ تعالیٰ عز و جل نے جب اپنے محبوب کو جلوہ کر کرنا چاہا تو سارے عالم کا بیچ حصہ مکہِ مکرمہ منتخف فرمایا یہ زمین کی ناف ہے سارے جہان کا بیچ حصہ چھوٹے چھوٹے چراغ دائیں بائیں جلائے جاتے ہیں جن کی جھلمنا ہٹ سب جگہ نظر آتی ہے لیکن کناروں میں نظر آتی ہے چاند کو بیچ آسمان میں روشن کیا گیا تاکہ اس کی چمک دمک اس کی نورانیت اس کی روشنی سارے آسمان میں پھیل جائے بلا تشبیح جب ماہِ نبوت احمدِ مجتبہ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض فرمایا تو کسی خاص گوشے میں نہیں بھیجا بلکہ نافِ زمین زمین کے خاص بیچ حصے میں بھیجا آلہ درجے کا چراغ بڑی روشنی والا قندیل درمیان میں لگایا جاتا ہے تاکہ پورے ماحول کو منبر کر دے میرے آتا کو اللہ تعالیٰ نے مکہِ مدینہ میں مبوض فرمایا تاکہ ان کے نور کی نورانیت سارے عالم کو جگمگا دے اگر کوئی کہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے سراجِ منیر فرمایا آفتاب سے مثال نہیں دی تو میں کہوں گا میرے عزیز سراجِ منیر جو ہے وہ آفتاب سے کہیں زیادہ آلہ ہے اس لیے کہ آفتاب کے نور میں کبھی فطور آتا ہے لیکن یہ وہ نورِ منیر ہے جس میں کبھی فطور نہیں آتا آفتاب کو تو کبھی گہن لگتا ہے دوستو لیکن یہ وہ نور ہے جسے کبھی گہن نہیں لگتا جس کے نور کو کبھی فطور نہیں ہوتا یہ نور ہمیشہ ترقیوں پر ہے نورن علی نور ہے ان کا رب فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَىٰ اس لیے میرے آقا جب مکہ میں جل بگر ہوئے تو ارشاد فرمایا قُلْ يَا يُحَنَّاسِ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُمْ جَمِعَا اے لوگو تمہارے رب عز و جل نے مجھے تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم کیا خوب فرمایا ہے صاحبِ قصیدہ بردانے بڑی پیاری بات کہی ہے فَإِنَّكَ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُذْهِرْنَا نْوَارُهَا لِلنَّاسِ فِي ظُولَمِي اے اللہ کے حبیب آپ آفتابِ فضل و کمال ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے درمیان میں مبعوث فرمایا اور باقی انبیاء و مرسلین ستارے ہیں جنہیں چاروں طرف جب مگانے کے لیے منبر فرمایا جنہیں اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف روشن ہونے کے لیے بھیجا لیکن اے محبوب جس طرح آفتاب کو سارے ستاروں پر فضیلت ہے آپ کا فضل ایسا ہی سارے انبیاء پر خاص ہے عالی حضرت عظیم البرکت علیہ الرحوت و وجدبان کی جب ان اشار پر نظر پڑتی ہے تو فرماتے ہیں سب انبیاء و مرسلین تارے ہیں تم مہر مبین سب انبیاء و مرسلین تارے ہیں تم مہر مبین سب ججمگائے رات بھر چمکے جو تم کوئی نہیں ان نورو ہوا ظاہرو بزاتہی والمظہر علی غیرہی نور کیا ہے تمہارا رب فرماتا ہے قد جاکم من اللہ نور تمہارے پاس اللہ کا نور آیا نور کسے کہتے ہیں ان نورو ہوا ظاہرو بزاتہی جو اپنی ذات میں منبر و روشن ہو والمظہر علی غیرہی اور اپنے غیر کو روشن کر دے یہ تو میرے آقا کی چمک کا معاملہ تھا یہ تو ان کی جگمگاہت کا معاملہ تھا آؤ دیکھو ان سے چمکنے والے کیسے چمکے جس کسی پر نگاہ قدم پڑی تو اس نگاہ رحمت نے اسے ایسا چمکایا ایسا چمکایا کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے ضرب المثل و ردیم المثال بن کر رہ گیا حضرت ابوبکر صدیف پر نگاہ جمال پڑھی تو میرے آقا کی نظر کرم پڑھنے پر صداقت کا آفتاب بن گئے انہیں زمانے نے کوکب صداقت کا نام دے دیا حضرت فاروق آدم پر نگاہ کرم پڑھی انہیں اللہ کے حبیب نے آفتاب عدالت بنا دیا عدالت میں ان کا نام ضرب المثل ہو گیا حضرت عثمان دن نورین پر نظر پڑھی تو میرے آقا نے انہیں آفتاب سخابت بنا دیا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہوالکریم پر نظر پڑھی تو انہیں آفتاب سجاعت بنا دیا کسی کو امامت کا تاجدار بنایا کسی کو صداقت کا تاجدار بنایا کسی کو سخابت کا تاجدار بنایا کسی کو سجاعت کا تاجدار بنایا کسی کو سہادت کا تاجدار بنایا ان کے دربارتے چمکنے والے چمچ پر پا رہے ہیں جسے چاہتے ہیں اس کے منصف کے مطابق منظر فرما دیتے ہیں جب ہی تو جب یہ دنیا میں تشریف لائے اس مبارک سمیں کو فاضلِ بریلوی امامِ اس کو محبت امامِ اہلِ سنت علیہ الرحمت و ردوانیو بیان فرماتے ہیں صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا مستبو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا اللہ اللہ پیارِ آتا صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ عزوجل نے نور بنا کر بھیجا قد جاکم تحقیق تمہارے پاس آیا نور یہ بتاؤ جو چیز کہیں سے آتی ہے تو آنے سے پہلے وہ کہیں ہوتی ہے نا اللہ رب العزت فرماتا تحقیق تمہارے پاس آیا نور اور نورن پر تنوین ہے قد جاکم من اللہ نورن و کتاب مبین نورن پر تنویر ہے یہ تنوین تعظیمی ہے تمہارے پاس عظیم نور آیا بڑا نور آیا اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے پاس نور آیا کہاں سے آیا کہاں سے آیا یہ جواب بھی خدر اللہ رب العزت اتا فرما رہا ہے قد جاکم من اللہ تحقیق تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے اللہ کے قرب سے اللہ کے پاس سے اب یہاں رکھ کر ایک ضروری بات سن لو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو ہے خلقت مصطفی سرکار کا تخلیق ہونا خلقت محمدی اور ایک ہے ولادت مصطفی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں پیدا ہونا اور ایک ہے بعصت محمدی بعصت مصطفی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا اعلان فرمانا اب ذرا دور فرمائیے اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہ نہیں فرمایا قد خلق لکم یہ بھی نہیں فرمایا قد جعلا لکم بلکہ کیا فرمایا قد جاءکم من اللہ نور تحقیق تمہارے پا اللہ کی طرف سے اللہ کے قرب خاص نور آیا عظیم نور آیا وَكِتَابٌ مُبِين اور روشن کتاب آئی بڑی حکمتیں ہیں قد جب ماضی پر داخل ہوتا ہے تو یہ تحقیق کے معنی دیتا ہے اس نور مُبین میں اس نور عظیم میں اس کی نورانیت میں کسی شک کی گنجائش نہیں منکرین کے تردد کو اور شک کو دفع کرنے کے لیے قد داخل کیا گیا تحقیق یقیناً تمہارے پاک بڑا نور آیا عظیم نور آیا اور روشن کتاب آئی سبحان اللہ کہاں سے آیا من اللہ یہ عربی کے طلبہ جانتے ہیں من غایت بیان کے لیے آتا ہے جب میں کہوں گا میں نے بسرا سے کوفے تک تیر کی تو میں عربی قائدے کے حساب سے یوں کہوں گا سر تو من البسرت الالکوفا یہ من غایت بیان کے لیے آتا کہاں سے اللہ رب العزت فرماتا یقیناً تمہارے پاس عظیم نور آیا کہاں سے من اللہ اللہ کے پاس سے معلوم ہوا کہ یہ خلقت کا ذکر نہیں ہو رہا ہے یہاں اولین پیدائش کا ذکر نہیں بلکہ ذکر ہو رہا ہے ولادت کا آپ کو یہ نہ کہے کہ مولانا تم نے جو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے تخلیقِ مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے اور تم اسے میلاد کی دلیل بتا رہے ہو تو تخلیق کا ذکر نہیں ہے خلقہ لکم نہیں فرمایا بنانے کا ذکر نہیں ہے جعالہ لکم نہیں فرمایا بلکہ ولادت کا ذکر ہے بھیجنے کا ذکر ہے پتا چلا یہاں آنے سے پہلے رسول اللہ کہیں پہلے تھے کہاں تھے من اللہ قرب خاف تو رسول اللہ کی عمر کو یہ کہنے والو کہ چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی خوب سمجھ لو انہیں نبی بنا کر بھیجا گیا اعلان نبوت کا حکم چالیس سال کی عمر میں ہوا اعلان اور ہے اور وجود میں لانا اور ہے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عن بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہیں اللہ کے حبیب سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قدع کابی بومی اول ما خلق اللہ تعالیٰ قبل کل آشیاء اے اللہ کے حبیب مجھے یہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمائے یہاں یہ چیزیں نوٹ کرتے رہا کرو وہابی بدبخت کا عقیدہ کیا ہے اور شہابی کا عقیدہ کیا ہے وہابی کہتے ہیں رسول اللہ کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں اور حضرت سیدنا جابر شہابی یہ رسول ارد کر رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے یہ بتا دیں کائنات میں ہزار ہا ہزار لاکھوں لاکھ کروڑوں اچھیا اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی لیکن اے محبوب میرا یقین یہ ہے کہ آپ اس چیز کو بھی جانتے ہیں جو سب سے پہلے بنائی گئی اور اسے بھی جانتے ہیں جو سب سے بعد میں بنائی گئی مجھے تو یہ بتا دیں سب سے پہلے کونسی چیز اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں سے پہلے بنائی اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یا جابروں اولا ما خلق اللہ تعالیٰ نور نبی کا من نوری من نور اللہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اے جابر سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اب پتا چلا کہ خلقت کب ہوئی پیدائش کب ہوئی اب اس نور کو کتنے دن قربے خاص میں رکھا بہت طویل معاملہ ہے بہت اہم سوال ہے لیکن پیارے آقا نے سارے سوال آسان کر دیئے ہیں حضرت جبرائیل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہیں مشکات شریف میں یہ حدیث طیبہ موجود ہے بخاری و مسلم نے بھی روایت کیا ہے میرے آقا سے ارد کرتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ کے حبیب کا دریاء کرم جوش میں ہے فرماتے ہیں جبرائیل یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے آج کیا پوچھا یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے جبرائیل علیہ السلام جانتے ہیں سرکار معلوم فرما رہے ہیں لیکن سب کچھ جانتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل کتنی عمر ہے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو میں نہیں جانتا کہ میری عمر کتنی ہے ملائے عالی میں افق عالی پر ارش الہی کے سامنے ایک ستارہ جگمگایا کرتا تھا جو ستر ہدار برس کے بعد نظر آتا تھا میں نے اسے بہتر ہدار مرتبہ دیکھا ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے جبرائیل جانتے ہو وہ ستارہ کیا تھا حض کیا اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ جانے یہ نوٹ کرو جبرائیل امین یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ اللہ ہی جانے آپ کیا جانے یہ وہابی کی بولی ہے ملائکہ کی سنت یہ ہے کہ علم کو اللہ اور رسول کے سپورٹ کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ جانے فرمایا نازالک الکوکف ہے جبرائیل وہ ستارہ میں ہی تھا جسے تم دیکھا کرتے تھے قد جاکم من اللہ نور تحقیق تمہارے پاس نور آیا کہاں سے آیا اللہ کے پاس سے کب سے تھا اس حدیث میں دیکھو ستر ہزار برس کے بعد ایک مرتبہ چمتا تھا بہتر ہزار مرتبہ اس نور کو دیکھا اس ستارے کو دیکھا میرے آقا فرماتے ہیں نازالک الکوکب اے جبرائیل وہ ستارہ میں ہی تھا مچل گئے عرض کیا یا رسول اللہ جب میری نگاہیں آپ کا جلوہ دیکھتی تھی تب تو دیکھتی تھی لیکن اللہ کے حبیب اس وقت یہ نور یہ ستارہ کہاں ہوتا تھا میرے آقا فرماتے ہیں جب میں اپنے مولا کے حضور سجدہ ریز ہوتا تو تم نہ دیکھتے تھے اور جب میں قیام کرتا تو تم دیکھ لیا کرتا قد جاء اکم من اللہ نور تحقیق تمہارے پا بڑا نور آیا عظیم نور آیا وَكِتَابٌ مُبِين بعض لوگ کہتے ہیں کہ نور سے مراد بھی قرآن ہی ہے ان سے پوچھو کہ اگر نور سے مراد بھی قرآن ہی ہے تو اللہ فرماتا قد جاکم من اللہ نور وَكِتَابٌ مُبِين وَاو کائے کے لیے آتا ہے حط کے لیے آتا ہے مغاہرت کے لیے آتا ہے تو یہ یہ بیان کرنے کے لیے آیا کہ تمہارے پاس ایک تو عظیم نور آیا اور دوسری چیز کیا آئی نور کے علاوہ کتاب جبھی تو وَاو آتفہ کے مغاہرت کے مانا ہوں گے کہ نور آیا اور کتاب آئی تو یہ کہنے لگے مولانا وَاو جو آتفہ ہے ہم نے مانا لیکن اتف دو طرح کا ہوتا ہے ایک تفسیری ایک تاسیسی آپ گھبرانا مت کبھی سوچو مولانا درسگاہ شروع کر دی عربی پڑھانے لگے ایسا نہیں ذرا سی نکتے کی بات کہنی ہے ایک عطف ہوتا ہے تفسیری اور ایک ہوتا تاسیسی تفسیری عطف کا کام ہوتا ہے کھول کر کسی چیز کو دوبارہ بیان کر دینا اور تاسیسی عطف کے مانا جو ہوتے ہیں وہ مغاہرت ہی کے خاص ہوتے ہیں لیکن یاد رکھو تاسیسی عام ہے بلا کسی سبب یا وجہ کے بیان وجہ کے بغیر اسے آپ تفسیری نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس چیز کا پردہ خود اٹھا دیا دوسری جگہ فرمایا قَدْ جَاكُمْ بُرْحَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَانْدَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو برحان فرمایا تحقیق ہم نے تمہارے پاس اپنی روشن دلیل بھیجی واضح دلیل بھیجی وَانْدَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور تمہارے پاس کھلا ہوا نور بھیجا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قرآن کو نور فرمایا اور محبوب کو برحان دلیل فرمایا اور اس آیت میں اپنے حبیب کو نور فرمایا اور قرآن کو روشن کتاب فرمایا اب ایک نسبت بھی سن لو قَدْ جَاكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِين تحقیق تمہارے پاس بڑا نور آیا اور کتاب مُبِين کیا کوئی کتاب بغیر نور کے پڑھی جا سکتی ہے رات میں اندھیرے میں کوئی کتاب پڑھ سکتے ہو کتاب پڑھنے کے لئے نور کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ عزوجل کی کتاب تو ساری کتابوں میں اہم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فضل کلام اللہ علیہ سائر کلام فضل اللہ علیہ خلقہ اللہ کے کلام کا فضل سارے کلاموں پر ایسا ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر جیسے اللہ کا فضل اس کی مخلوق پر تو کلام اللہ سب سے زیادہ فضل والی کتاب ہے اب اس عظیم کتاب کو اندھیرے میں پڑھا جاتا کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبد و معبود کے درمیان ایک وسیلہ عظماء ہیں ہم ان تک پہنچیں گے سارے راستے ان تک پہنچاتے ہیں اور وہ رب تک پہنچاتے ہیں یہ جو وہابی کہتے ہیں نا وہ ہمارا رب ہے ہم اس کے بندے ہیں ہمیں کسی وسیلے کی کیا درور ہے ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں یہ جھوٹے ہیں بے ان کے واسطے کے خدا کچھ ہتا کرے بے ان کے واسطے کے خدا کچھ ہتا کرے آشان غلط غلط یہ حوث بے بسر کی ہے اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے بندوں کو اپنا کلام دیا تو واسطوں کے ذریعے وسینوں کے ذریعے یہ ڈائریکٹ ہی سمجھ لے گا جبرائی لڑے السلام کے ذریعے وحی بھیجی یا اپنے محبوب کے قلب پاک پر وحی بھیجی محبوب پیارے نے اپنی زبان ترجمان سے الفاظ وحی کو ذکر فرمایا شہابہ اکرام نے لکھ لیا کتنے وسیلوں سے قرآن ہم تک آیا وہ احکم الحاکمین غالب بادشاہ واسطے سے ہمیں اپنے احکام دیتا ہے ہم کیسے ڈائریکٹ اس تک پہنچ سکتے ہیں ہم محبوب کے دامن کرم سے سچ تو یہ ہے کہ اگر سرکار ملے تو ایمان ملا رحمان ملا اور حق یہ ہے کہ قرآن بھی اسی کو سمجھ آتا ہے جب دل میں یہ نورِ حُدہ آتا ہے جب تک ہدایت کا نور دل میں نہیں قرآن سے ہدایت نہیں پاتھ سکتا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عزوجل نے کتابِ مبین میں صاف صاف اعلان فرمایا یُغِلُّو بِهِ کسیرًا وَيَهْدِي بِهِ کسیرًا قرآن وہ کتاب ہے جس کی امثال سے جس کی تعلیمات سے بہت وہ ہیں جو گمراہ ہو جائیں گے اور بہت وہ ہیں جو ہدایت پائیں گے لیکن محبوب پیارے حادیِ مطلق ہیں جسے یہ راہِ ہدایت بتائیں گے وہ ہدایت پائے گا اس لیے کہ اللہ کے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کا حادی بنا کر بھیجا قَدْ جَاكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ہم نے تمہارے پاس عظیم نور بھیجا اور کتاب بھیجی تاکہ اس نور کے جلبوں میں تم کتاب کو پڑ سکو جمالِ یار کی رانائیاں بیان ہوئیں ہدار کام لیا میں نے خوش بیانی سے یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ میرے آقا کو نور کہا جاتا ہے اللہ کے حبیب رضایت دست پہنے ہوئے جلب اگر ہیں کالی چادر اللہ کے حبیب نے اپنا دست مبارک پہ باہر نکالا حضرتِ سیدنا عادب ابن برا کی نگاہ پڑھی رات تاریخ ہے پیارے آقا جلوگر ہیں سردی کا موسم ہے چادر سے ٹھاپ رکھا ہے اگر چہرہ کھولتے ہیں تو گویا چاند جگمگا گیا اگر دست مبارک نکلاتا ہے تو گویا چاند کا ٹکڑا نظر آ گیا اللہ اللہ حضرتِ عادب ابن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا گیا کیفا کانا وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مثل السید قال اللہ بل مثل القمر لوگوں نے پوچھا کیا حضورِ اقدس کا چہرہِ مبارک تلوار کی طرح چمک دمک والا تھا فرمایا نہیں نہیں بلکہ چاند کی طرح منور تھا روشن تھا قَعَنَّهُ قِطَتُ الْقَمَرِ یہ حدیثِ طیبہ اور یاد آئی یاد آقا مسجدِ نبی میں جلوہ گر ہے شہابہِ اکرام کا گھیرا ہے جیسے چاند کو ستاروں نے گھیر لیا ہو میرے آقا جلوہ فرما ہے سرخ دھاری دار گہرِ ان نابی رنگ کا عباہِ مبارک پہن رکھا ہے حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضرِ بارگاہ ہوئے ہیں آج چاند کی چودہ تاریخ ہے چودویں کا چاند جگمگا رہا ہے حضرتِ انس کی زبانی اب اس کی جلوے کی کہانی سنو میرے آقا مسجدِ نبی میں رونا کروز ہیں حضرتِ انس آتے ہیں رائے تو رسول اللہ حضرتِ انس خود فرماتے ہیں رائے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی لیلتِ نضحیان وعلیہِ حُلَّتُ الْحُمَرَا فَنَذَرْتُ إِلَى الْقَمَرَ وَنَّذَرُ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنٌ مِّنَ الْقَمَرَ فرماتے ہیں میں جب مسجد میں حاضر ہوا تو عدمی رات کا چاند جگمگا رہا تھا میں ایسے وقت حاضر ہوا کہ حضور مسجد میں جلوہ گر ہیں اور سرخ دھاری دار اللہ مبارک زیبتن ہے میں جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا ایک نظر میں نے چودمی کے چاند کو دیکھا نظر بھر کر چودمی کے چاند کو دیکھا اور پھر میں نے اپنے آقا کے چہرہ زیبا کو ایک نظر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ میرے آقا اس چودمی کے چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم شہابہ اکرام فرماتے ہیں جب اللہ کے حبیب کو جلال آ جاتا تو سرکار کا چہرہ مبارک کیسا ہو جاتا کہ حبت الرمان جیسے انار کا دانا اور ایک شہابی فرماتے ہیں کاننا ما یطیرو فیہ فیہ القمر گویا ہم ایسا دیکھتے تھے کہ گویا اللہ کے حبیب کے رخصاروں میں شان تیر رہا ہے قد جاکم من اللہ نور تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا حضور کا ذکر ولادت سنتِ الٰہیہ ہے یہ مبارک مہینہ جلوس اور سرکار کی نظر کا مہینہ ہے کسرت سے صلاة و سلام پیش کیجئے کسرت سے دروت کے نظرانے پیش کیجئے اور اب دونوں جہان میں انعام کے مستحق ہو جائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّاُ لَنَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَتِي اَكْسَرُهُمْ عَلَيِّ السَّلَاةِ قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ کسرت سے مجھ پر دروت و سلام پڑھے جمالِ ریار کی رہنائیاں بیان ہوئیں ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ